دوستو سب سے پہلے ہم ڈالتے جی پتی اجوہ کو تو اجوہ کے آگے راتے جی چلو بھائی کھاؤ راہم سکون سے ماشاء اللہ اور یہ دکھا جی کتے شوک سے اپنا صبح کا ناشتہ کارڑی ماشاء اللہ اور باقی کے پرندر بھی یہاں پڑھا ہے اور صبح صبح کا کہہی میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب بارے خیر خیر جیسے ہوں گے اور بخیر رہو آپ جیسے ہیں دوستو جندہ نے چینل سبسکراب دیکھیں گے کہیں نیسے ریکویسٹ ہے کہ مارے چینل کو سبسکراب کریں اور زیادہ زیادہ یار مارے چینل کو سپورٹ دیکھیں تاکہ مارے بان کے سبسکراب بول جب کپلیٹ ہو جائیں تو آئیے یار آج کے آپ کو پروٹین دکھاتے ہیں اپنی سب سے پہلے میں اس کو ڈائیٹ ڈالی ہے آپ باقی کو بھی دیکھتے کیا صورتحال ہے آپ نے بجیس کو ڈائیٹ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ بجیس کو بڑے فٹائند ہیں یار لیکن آرکت ایک مسئلہ ہو چکا ہے کل یار اپنے بجیس کو توٹی ہر ایک توٹی ہر ایک توٹی لگے ہیں بڑی کری ریڈیز ماددی تھی تھی یہی بہنی تھی اور اٹھا گئی تو آج کے ایک تک ہوں ساندھیں بیبی بیٹھا ہے ایک اور بیبیس دکھردہ سٹارٹ ہوچکے اندر اللہ اور یہ ہمارے بھجیز ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ میں بھجیز کی طرف کم ہی آتا ہوں کیونکہ یہ شور پہ زیادہ کرتے ہیں جس کے سیار میں اس کے پاس کم ہی رہتا ہوں تو باقی جو اسے کبوتر ہیں وہ بھی بلکل سوٹا ہے آپ کو کبوتر کے بیبیز بھی دکھاتے ہیں جی کیا آپ ڈیٹھ ہیں ان میں ماشاءاللہ دوستو کبوتر ہمارے یہاں پر سارے کے سارے مجھوڑ ہے آپ کو میں ایسا کرتا ہوں کہ بیبیز دکھاتا ہوں ساروں کے دوستو کبوتروں کے جو سے بیبیز ہیں میں نے باہر نکال دیا ہے اور وہ اندر گز گیا یہاں ایک اندر گز چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اتنی جو سے اس مرتب جو ہماری بلڈنگ دی ہے تو سب سے پہلے جہاں ہم ان سے شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے جی لکھے کبوتر اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کا بیبیز دیکھیں کتے خوبصورت کتے علی شان بنے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ جس کے ساتھ کا یہ جو سے اپنی مدر پہ گئی ہے اور یہ جی نہ مدر پہ گیا نہ فادر پہ گیا بلیک ٹیل بنے ماشاءاللہ تو یہ یار ہر مرتبہ یہی رنگ نکالتے ہیں ایک بلیک ٹیل ہوتا ہے اور ایک جو سے نا دوباز رنگ ہوتا ہے اپنی مار کی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتاب پیار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ بھی سیل فوج کے علمدللہ کھاتے پھتے ہیں ماشاءاللہ اب یہ بیبی جی ہمارا چوکلیٹ کا بیبیز ہے اور ہمارے چوکلیٹ کے جو بیبی ہے یا وہ ہر کلچ میں مختلف کسل کے بچے نکالتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے پچھلے دو کلچ ستار چکے دونوں کلچ میں ان کے بچے سارے کے سارے مختلف تھے تو یہ جن کے بچے ماشاءاللہ دوبارہ دیکھ لیں جی یہ جی میں نے میں آئی تنگ پرسو کی ویڈیو میں دکھائے تھے اور یہ جی ہمارے چوکلیٹ کے بیبی الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں اور جب آپ نے دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے آپ دکھیں جی چلتے پھٹتے ہیں اور ان کا جو نکل گیا ہے ایک جوہاں نیچے جا چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کہاں پر چلا گیا ہے یا آپ خودے کے نیچے بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے کہاں پر نکل گیا وہ اس کو بھی ڈھونڈتے ہیں جی تو بھی اثر کرتے ہیں کہ اس کو میں اوپر اڑا جاتا ہوں یہ نہ ہوگا یہ بھی خودے کے لیچے چلے جائے دیکھتا ہے خود ہی جائے گا انشاءاللہ دیکھنا تو باقی یہ جی بلیک تل کا بچہ یہ جی ان کا فادر ہے یہ جی ان کی مادر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جا چکا ہے ماشاءاللہ اور اس کو بٹھاتے آجو بھائی آجو 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 یہ جی دوستو ہمارا اس مطلب کی جو بریڈنگ رہی تھی ان کے یہ ڈیسائلٹ ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ سب ہی چھوڑتے ہیں جن پر یہاں پہ جی چلو 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 شاباس ہو جا چکا ہے ہیری کے لیچے دوستو بھی ایک ٹھوی بچے نکلا دکھیں ایک اس کو بیٹھی ہے تو بہت ہے ان کے بیسینLED نکلا ہوں اور اب چلتے ہیں جو پر کاوپی دنوں گیا آپ سے ڈیسائے مہم پہ دیکھا مہم پہ چلتے ہیں تو اب چلتے ہیں جا رابطوں سے بانٹی کا بیبی اور یہ پتہ نہیں کہاں سے نکلا تو یہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آجتے ہیں میرے پاس آج گیا ماشاءاللہ کہ کچھ کھانے کے لیے لائیں ہوں گے تو ان کو بیارہ بھی ڈائیٹ ڈالتے ہے ہمیشہ ہی آر ایسے ہوتا ہے جب بھی میں اوپڑ آتا ہوں جو سائے بانٹی کے بیبیس ہوتے ہیں اوپڑ آجتے ہیں بینڈ نکلا ہوتے ہیں اور اس سائم دیکھیں ہمارا بانٹی کا یہ بیبی بینڈ نکلا ہے اور بانٹی کی طرح ہے ماشاءاللہ آج دیکھیں جی کتنا تیز ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور جو سے آپ پہلے وائٹ ریڈائز میں تھے جیسے کہ میں نے آپ کہا تھا کہ ہم نے وہ سیل کر دینا ہے تو وہ جو سیل کر دی میں نے تو اب یار آتے ہیں جی میں بات کے پر جو کہ آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گھرمیاں آ چکی ہے بہت زیادہ اور جو ان سے گھرمیاں میں آپ کو پتا ہے کہ ٹیک کرنا بہت مشکل ہو جاتی برس کی اوپر سے ربزان شریف کی بھی آمد آمد ہے تو پھر ربزان میں یار روزہ رکھ کے ان کے ٹیک کرنے اب بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے تو میں نے ہم نے یہ ڈسٹینن لیا ہے میرے گارڑوائی میں نے میں نے ڈسٹینن یہ لیا ہے آپ لوگ بھی کومنٹس میں بتانا تو میں امید کرتا ہوں کہ یار آپ میرے بات سے اگری ہوں گے تو جو ستو ہم دوستو ریبٹس جو سے ختم کرنے والے جتنے بھی ریبٹس ہمارے اور کبوتر بھی ختم کرنے والے ہیں یہ دو چیزیں ختم کرنے والے ہیں کیونکہ یہ مجبوری ہے اگر مجبوری نہ ہوتی تو ہم یعنی کہ نہ سیل کرتے کیونکہ آپ کو پتہ گرمی اتنی سخت ہو جاتی ہے اور اب بھی تو اب امار شروعی یار دیکھیں کتی گرمی ہو چکی ہے تو مجھے بہت زیادہ بڑا لگ رہا ہے یہ بات کرتا ہوئے آپ کو بھی یقینہ نہیں ہے سنکہ بہت بڑا لگ رہا ہوگا پر کیا کرے یار ہمیں ان کی جان عزیز ہے زیادہ تو ہم سیاہ صاف جو بات ہے ٹیک کرنی ہو سکی گرمیوں میں روزہ رکھ کے چھت پڑھانا یار یہ بہت مشکل کام ہے تو ہم میں نے سوچا کہ یار ہم دوستو یہ ریبٹس ہے یہ ختم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یار ہمارے اتنے شوق سے رہے تھے ریبٹس ہے آپ کے سامنے ہی تھا کہ اتنے شوق سے رہے تھا ہمارے پاس وہ وائٹ ریبٹ میں بریٹ کی تھی اس کی بھی پانچ بیبیز سے ہماری جو بنٹی کی پارٹنر تھی اس نے بھی دوستو بریٹ کی تھی مارے پاس اور دیکھیں اس کی بھی پانچ کے پانچ بیبیز نکلے ہوئے تھے اور یہ ہمارا بنٹی میل جو سا تھا ہم کتنے شوق سے لائے ہوئے تھے آپ کو تو پتہ ہی ہم نے دو دھائی مینے پہلے ملائے تھے اور ہم نے کتنے ٹیک کیر کیتا ہے ان کو پالا بڑا کیا اور اب یار ہم سیل کرنے ہیں کیونکہ یار تب سردیاں تھی تو سردیاں میں یار اتنا آسان کام تھا نا تو اب گرمیاں تو یار ان کے اپ چھت پہ بہت ہی مشکلوں سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ ڈشن لیا ہے کہ ہم جو سے پیجنز اور جو سے یہ ہے ہم یہ سیل کرنے گے پر اٹینشن کوئی بات نہیں آر ہم دوستو دوبارہ لے ان کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ یہ جب گرمیوں کے موسم چلے جائے گا جب دوبارہ موسم شروع ہو جائے گا تو پھر دوستو بھی لے کر آئیں گے پیجنز بھی لے کر آئیں گے آپ نے ٹینشن نہیں نہیں ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ جو ستوں اب جو ستوں ایک میرے خواہ سے آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کیا آپ بھائی نے پیسے ہو کیا کیا جو ساتھ بیچے یار وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ ہم نے اسے کیا چیز بھی دیا یقین ہے آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ مزہ آئے گا وہ چیز دیکھ کے تو وہ دوستو آپ کے لئے تو سرپرائز ہے سرپرائز یار سرپرائز رہتا ہے تو یہ دوستو آج سیچر یا کل سرڈے ہے تو میں نے کہا کل سرڈے کل سیل ہو جائے تو کل ہو سکتا ہے ویڈیو بنانے کا موقع ہی نہ ملے تو ایسا کرتے کہ آج ان پر پروپر ویڈیو بنا لیتے ہیں تو ہم یہ ختم کر رہے ہیں پھر جب اچانک ختم کرتے ہیں تو پھر یہ آپ بہت عجیب سا لگتا ہے آپ مجھے بھی بڑا عجیب لگتا ہے ویڈیو بناتا ہے کہ ہم نے سیل کر دیئے یہ وہ تو میں ابھی ابھی سے آپ کو کہہ رہو کہ ہم نے دوستو ختم کر دینے اور جو سے مارے پیجنز ہے وہ ختم کر دینے ہیں ٹھیک ہے جی اور بڑھانا یار آپ لوگ بلکل نہیں ہے کیونکہ آگے مارے پاس بڑا ماشاءاللہ سے رون کے لگ جانے لگ جانے انشاءاللہ مارے پاس اور زیادہ بارٹز انیمالز ہو جانے ہماری جو عجوہ وہ بھی بیبیز دے دے گی جو اسے ہمارے تو پچی زیادہ بھی کافی بچے نکلیں گے ہماری جو ملک ہے وہ بچے نکالے گی تو کافی ان کے رون کے لگ جائیں گے تو اس وجہ سے دوستو پھر جو سے کھڑوں کو بھی مسئلہ ہوگا تو ابھی دیکھیں ان کے لئے تو ایک بیسٹ ہے اب کے لئے لیکن آہستہ سے جب گرمی بڑھتی جائے گی تو پھر یار ان کا جو سا رہنا مشکل ہو جائے گا تو ابھی ہم نے سوچا سیل کر دے گے میں انتظار کر رہا تھا اپنے بیبیز کا کہ جب بڑے ہو جہے کھانے پینے لگ پڑے پھر میں بیچوں گا اب ماشاءاللہ سے بڑے بھی ہو چکے سیلف بھی ہو چکے کھاتے پیتے خود ہیں تو ان کو یار میں نے پھر بھی ان کو میں نے بچوں میں ان کے مدر سمیت بیشتے ہیں اس طرح نہیں بیچوں گا اس طرح نہیں بیچوں گا تو واپس گاڑ لے کر رہا ہوں گا اس طرح نہیں بیچوں گا ماں بچوں کو لیادہ نہیں کروں کم سے کم یا دو بچوں کو ماں تک تو رہنے چاہیے نا بچے اپنی ماں کے ساتھ جاسے ہماری وائٹرل کے ساتھ رہے تو پروپر بڑے ہو گئے تھے دودھ انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا لیکن یار یہ بچارے بھی دودھ پیتے ہیں تو ان کو الگ نہیں کریں گے ہم گناہ نہیں کمیں گے ہم دوستوں اس کو ماں کے ساتھ ہی بیچیں گے انشاءاللہ تو رائیوٹس ماشاءاللہ سے یہاں پڑا ہے ٹھیک ہے الحمدلللہ اور اب چلتے ہیں جی نیچے تو نیچے میں آپ بچے دے دے گی انشاءاللہ تو ہماری اجوہ کے بیار تقریباً آپ ایک مہینہ لگا لے تو ربزان کے دوسرے شر میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری اجوہ وہ بچے دے دے گی انشاءاللہ تو پیجنس میں بتا دوں یار آپ کو پیجنس میں ہم نے لکی پیجنس کی فیملی سیل کرنی ہے اور جو سا ہمارا راجو اس کی پارٹنر سے کرنی ہے بس فیلال یہ سیل کرنی ہے جب ہماری چوکلٹ کے بیبیز بڑے ہو جائے کہ سیل فوجیں گے پھر ہم وہ سیل کر دیں گے اس ساسات بیچیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھی نہیں بیچ سکتے سپریز میں مچھا لیکن میرا ہاتھ ایک دم رکھ گیا تو خیر اب ہم کھولتے جی اپنے چھوٹو گینگ کو اور چھوٹو گینگ جی یہاں پڑے جی آجو 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 شاباس یہ ہے جی آج کے جب یہ گھومتے پھٹتے رہیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ جی آرمارا برٹس کا سیٹپ پہ الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری اجوہ نے یار کھانا بھی ختم کھا لیا الحمدللہ یہ دیکھیں کھاؤ کھاؤ شاباس تو یہ تھیار آج کی مختصر سی ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو یار لائک کر دینا اور آنے والے دن میں آپ کو بہت ہی مزے مزے کے سرپرائز ملنے والے ہیں اور بہت ہی مزے مزے کی ویڈیوز ملنے والے ہیں تو جن پر نیو چینل سبسکرائم دیکھئے ہیں ان سے ریکویسٹر کھاؤ شرکا سبسکرائب کریں تو ٹھیک ہے یار ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی